سموک کے تداروں کے لیے محکمہ محولیات کا نیا ایکشن پلان تیار کر دیا گیا ہے اب علودگی کا سبب بننے والی گاڑیوں کا صرف چالان ہی نہیں ہوگا بلکہ پندرہ روز کے لیے تھانے میں بند کیا جائے گا سموک کا خطرہ منڈلانی لگا تو محکمہ محولیات نے کمر کسلی ایک ماہ کے دوران پانسو سے زائد سنتی یونرس کو نوٹسز جاری کر دیئے وزیر محولیات پنجاب کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اگاہی کی اشع ضرورت ہے جبکہ علودگی کا باعث بننے والی گاڑیاں اب تھانوں میں بند کی جائیں گی جو زیادہ وہیکلز زیادہ ایموشن ہوں گے ان کے ان کو ہمیں چالان نہیں کریں گے اب ان کو پھر دس پندر دن کے لیے بند کریں گے اس طرح کی اور بھی سٹیٹیجیز بن رہی ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر بھی کسی طریقے سے روکا جا سکے ہسپتالوں کے ویسٹ ری سیکل کرنے کے حوالے سے وزیر محولیات نے کہا کہ ہر ہسپتال میں فضلے کو تلف کرنے کے لیے یونٹ بنایا جانا چاہیے پلاسٹک ری سیکل کر کے اشعہ کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہے میں میڈیا سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ سب سے بہت افیکٹیو مڈیم ہے لوگوں میں اویرنس لے کے آنے کا اور اگر روز پتھر پر بھی ہے کہ کترہ پانی گرتا رہے وہ بھی پگل جاتا ہے تو آپ سب سے زیادہ افیکٹیو روز میں کہہ سکتے ہیں سموک کے تدارے کے لیے محکمہ محولیات نے جوڈیشل انوائرمنٹل کمیشن کی ہدایت پر فصلوں کی باقیات اور کورا کرکٹ جلانے والوں کے خلاف سیکشن 144 کے تحت کاروائی کا بھی اعلان کیا ہے